کہ بہت سائے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک فرق نہیں کر پاتے ہیں وہ ہے ریالیٹی کہاں ختم ہوتی ہے اور گمانوں کی دنیا ازمشنز کی دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ اپنے صرف ازمشنز کی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ ازمشنز کی وجہ سے وہ ریالیٹی کو چینج نہیں کر پاتے ہیں وہ ریالٹی کو چین نہیں کر پاتے ہیں جب میں چینج کی بات کر رہا ہوں وہ خود کے اندر کی سوچ سے شروعات ہوتی ہے ان کے پرسنل لائف فیملی سپیس ان کے پرسنل لائف کی بات ہے ان کے آفیس اور ان کے جوب کی بات ہے ان کے بزنس کی بات ہے سوسائیٹی لیونگ کی بات ہے تو یہ ساری چیز چینج اس لیے نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ وہ اپنے ایک ازمشن کی دنیا میں رہتے ہیں میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو دو قرآن کی ورسز بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو کچھ ایکزمپلز کے ذریعے بتاؤں گا اللہ نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت چلو اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں یعنی جو کنفرم نہیں ہے نا اس کے پیچھے مت چلو تم لوگ تو اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ بہت سائے لوگ ایسے ازمشن کی دنیا میں رہتے ہیں اس وجہ سے وہ ریالٹی کو چین نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں ان کے سامنے ان کے ازمشنز ہوتے ہیں چاہے وہ خود کے بارے میں چاہے وہ خود کے سوسائٹی کے بارے میں چاہے خود کی فیملی کے بارے میں چاہے خود کے بچے کے بارے میں چاہے خود کے پروسی کے بارے میں چاہے لوگوں کے بارے میں چاہے دوسرے مذہب والوں کے بارے میں چاہے جس کسی کے بارے میں چاہے حالات کے بارے میں ان کے کچھ ازمشنز ہوتے ہیں وہ گمانوں میں رہتے ہیں اور اس وجہ سے ریالٹی سے دور رہنے کی وجہ سے ریالٹی کا سامنا نہیں کر پاتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ الزَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعَ کہ گمان حق کے سامنے نہیں ٹک سکتا گمان جو ہے وہ ریالٹی کے سامنے نہیں رہ سکتا ریالٹی ریالٹی گمان گمان ہے اب آئیے اس کے اندر میں اس فوٹو کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کوئی چیز ہوئی ہے اتنی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ایک چوہے کی فوٹو دکھ رہی ہے ہوا ہے اتنا اور دکھتا ہے امیجنیشن میں گمان کی دنیا میں ایسا لگتا ہے ہاتھی آ گیا اب جب آپ نے چوہے کو ہاتھی امیجن کر لیا تو پھر آپ کیا کریں گے اسے ڈیل نہیں کر پائیں گے آپ نے اسے اتنا بڑا بنا دیا کہ یہ گمان کی دنیا میں اتنا بڑا بن چکا ہے کہ آپ اسے ڈیل نہیں کر سکتے اسے بہت بڑا پتھر دکھائی دے رہا ہے جبکہ ہے وہ گبارہ جبکہ اس کے اندر ہوا بھی نہیں ہے یعنی وہ خیال ہے صرف حقیقت تو چھوٹی ہے گمان بہت بڑا ہے کئی سارے لوگ یہ گمانوں کے بوجھ کی وجہ سے جو بوجھ ہوای بوجھ ہے یعنی وہ ریال بوجھ نہیں ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کے اندر دب دب کی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا گمان ہوتا ہے ہاں یہ بات آپ ریالٹی میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھوں گے تو یعنی جو چیز ڈیل کرنا آسان تھا وہ اسے بہت بڑا مشکل بوجھ بنا دیتے ہیں تو جیسے ایک کہاوت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پرانی کہاوت ہے never assume never assume because when you assume you make me an ass make an ass of you and me یہ ایک انگلیش کے اندر جیسے ایک بات ہے کہ assume word ہے نا a-s-s-u-me تو a-s-s-ass donkey کو بولتے ہیں تو وہ جو گھدے کی فوٹو ہے وہاں پہ یہ ہے کہ جب آدمی assume کرتا ہے تو وہ you make an ass of you and me یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بھی گھدہ بناتے ہو سامنے والے کو بھی گھدہ سمجھتے ہو مطلب یہ کہاوت کے ذریعے بتایا جائے کہ تم گمان کی دنیا میں مت رہو گمانوں کی دنیا میں مت رہو مثال کے طور پر ہوا اتنا پڑوسی کے ساتھ problem ہوا دوسرے لوگوں کے ساتھ problem ہوا کبھی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ problem ہوا ہوا اتنا اور اس کو بنا دیتے ہیں لوگ اتنا بڑا کہ پھر وہ اسے deal نہیں کر پاتے ہیں جیسے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ wind shield جو دھندلی دکھ رہی ہے اور driving ایسی چیز کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ پانی اور clear نہیں ہے صاف کرو بھائی صاف کرو دکھائی نہیں دے رہا ہے اب آگے کچھ گاڑی کی tail lights دکھائی دے رہی ہے اب ایسی چیز میں driving جو کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہو نا کیسے چلا رہے ہیں وہ زندگی لوگ ایسے چلاتے ہیں بہت سے لوگ یعنی husband wife بھی ایک دوسرے کے تعلق سے ایسا گمان کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں گمان کرتے ہیں تو کیا کام کریں گے وہ دنیا کو صدھانے میں جب ان کا حال اس طرح سے ہے ایسے زندگی ہوتی ہے تو کیا کرنے والے ہیں وہ لوگ ایک اور مثال لیتے ہیں یہ چشمہ آپ دیکھ رہے ہو کہ چشمے کے اندر یہ ہے چشمہ جو ہے کتنا گندہ ہے چشمہ اتنا گندہ ہے تو ان کو جہاں دیکھ رہا ہے وہ محل کچھ ایلی دیکھ رہا ہے کیونکہ ان کا چشمہ ہی گندہ ہے تو یہ ہو جاتا ہے جب انسان گمانوں کی دنیا میں رہتا ہے تو اس کو ریائلٹی دکھتی ہی نہیں ہے صالف کہاں سے کرے گا وہ ریائلٹی میں کوئی کنسٹرکٹیو رول کیسے پلے کرے گا کوئی چیز کر کے سے پائے گا اپنے خود کے لئے کیسے کر پائے گا سوسائٹی کے لئے کیسے کر پائے گا کنٹری کے لئے کیسے کر پائے گا جب خود ایسے گمانوں کی دنیا میں رہے گا تو میں آج سب سے پہلا میسیج آپ سب کو یہ دینا چاہتا ہوں چلو لیٹس بریٹ فری بریٹ فری مطلب آپ اپنے اندر یہ چیز لائیں کہ آپ ریائلٹی اور گمان میں دسٹنگوش بیٹوین کر لیں مطلب فرق کر لیں یہ ریال ہے اور یہ گمان ہے یہاں پر ریائلٹی ختم ہوتی ہے یہاں سے گمان شروع ہوتا ہے تو جو زندگی گمانوں کی دنیا کے ساتھ اور ایسے چشمے کے ساتھ لوگ گزارتے ہیں اس کے اندر سب چیز ان کو وہی دکھتا ہے کیونکہ ان کا نظریہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بھارتا ہوں چلو پرسوٹیف چیز کے لئے ہم اگر چاہتے ہیں ایک اچھا مستقبت پیدا ہو تو یہ چشمے کو صاف کرتے ہیں ونشیل کو کلین کرتے ہیں اور تو یہ اپنے اندر ہی چینج لاتے ہیں یہ ہوگی پہلا پہلا میسج میرا آپ سب کے لئے